اللہ علیہ وسلم خیالت کچھ نظر ہی نہیں آتا ہو اور آپ کی کوئی بات سنتا ہی نہ ہو آپ اسے سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہوں بھلے ہی وہ کسی کے بھڑکانے میں آ گیا یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یہ وظیفہ ضرور اس شخص پر اثر کرے گا انشاءاللہ بہت ہی آزمودہ ہے اگر آپ نے جس طریقے سے میں پڑھنے کے لئے بتا رہا ہوں ویسے پڑھ لیا تو انشاءاللہ ایسے سخت جان اور ڈھیٹ زدی شخص بھی آپ کے قابو میں آ جائیں گے ایسے رشتوں میں یہ تک نوبت آ جاتی ہے کہ جتنا آپ اسے پیار سے سمجھائیں گے نہ تو وہ اور آپ سے دوریاں بنا لیتا ہے کئی بار ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اس کے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ پرامان جاتا ہے اور آپ کی قدر اس کے نظروں میں اور کم ہو جاتی ہے ایسے لوگوں سے محبت کرنا پوری زندگی سخت امتحان دینا ہے اور خود کی سیلف ریسپیکٹ کو تاک میں رکھنے کے جیسا ہوتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے عملیات سے گھرے ہوتے ہیں یا رجت ہوتی ہے یا ان پر کچھ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں یا کچھ معاملات اس قدر ان پر حاوی رہتے ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن جب ہم انہیں اچھا کہتے ہیں تو وہ ہمیشہ برا ہی سمجھتے ہیں اور جواب بھی برا ہی دیتے ہیں اس وظیفہ کے ذریعے انشاءاللہ اس شخص کے دل میں آپ کے لیے مجھنے لگے گا قدر کرے گا اور پھر سے آپ کے لیے لوٹ کر آئے گا وظیفہ کی اجازت کے لیے سبسکرائب ضرور کریں صرف سبسکرائبرز کو ہی اسے پڑھنے کی اجازت ہے کمنٹس کے ذریعے اس کی اجازت ضرور لے لیں وظیفہ پڑھنے سے پہلے اس کی کچھ خاص شرائط ہے جنہیں سن لیجیگا تاکہ پھر آپ کو اس سے فائدہ ہو سب سے پہلے تو نیت کر لیں جو بھی خواہشات آپ ان سے رکھتے ہیں کہ وہ کبھی آپ سے لڑنا آپ سے نرمی سے رہیں محبت کریں اور پروا کریں اور باقی جو بھی آپ ان سے امید کرتے ہیں وہ سب آپ سوچ کر نیت کر لیں اور بہتر ہوگا کہ آپ خود کا اور ان کا نام لے کر نیت کریں ناجائز کسی کام کی نیت سے نہیں پڑھیں اس کے لیے اس عمل کو پڑھنے کی میں قطع اجازت نہیں دیتا ہوں پڑھنے سے پہلے وضو بنا لیں اور اپنے ساتھ ایک پاک صاف گلاس میں پانی رکھ لیں ناپاکی میں اسے نہیں پڑھیں گے سنن ابو دعوت میں حضرت عبداللہ ابن مسود کی روایت سے ایک حدیث مبارکہ ہے اسی میں سے یہ کلمات لیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلح ذاتہ بائی لینا انہیں آپ کو ایک تالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ دھیان رکھیں کہ اکیلے میں بیٹھ کر ہی پڑھیں اس کے بعد پانی پر ایک مرتبہ دم کر دیں اور اس پانی کو خود پی جائیں انشاءاللہ اسی وقت وہ شخص آپ کی طرف مائل ہو جائے گا متوجہ ہو کر محبت کرنے لگے گا